بات کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی کرمچاری بھوش شنیدی سنگٹھن ای پی ایف او نے بڑا بدلاؤ کیا ہے پی ایف ایک آنٹ ہولڈر اب وہ پچاس ہزار کی جگہ ایک لاکھ روپے تک نکال سکتے ہیں کیندریہ شرم منطری منصوب مانڈبیا نے سرکار کے سو دن پورے ہونے کے افسر پر اس سبتہ کی شروعات میں ایک بڑی خوشنہ کی ہے اس کے ساتھ ہی نیموں میں ایک اور بدلاؤ کیا ہے منصوب مانڈبیا نے کہا ہے کہ اگر آپ ای پی ایف او ایک آنٹ ہولڈر ہیں اور پریوار میں کوئی امرجنسی پڑ جاتی ہے تو آپ ادھک راشی نکال سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک مشت راشی کی سیما کو بڑا دیا گیا ہے ساتھی نوکری شروع ہونے کے چھ مہینے کے بھیتر ہی یہ نکاسی کی سبتہ دی گئی ہے اس کے پہلے پی ایف ایک آنٹ ہولڈرز کو لمبا انتظار کرنا پڑتا تھا یعنی کہ اگر وہ چھ مہینے کے بھیتر ہی نوکری چھوڑ دیتے ہیں تو بھی اپنے پی ایف ایک آنٹ سے وہ پیسے نکال سکتے ہیں منطری نے آگے کہا کہ سرکار ای پی ایف او پریچالن کو بڑھانے کے لیے لگاتار پریاس کر رہی ہے جس کا ادھک گرہاکوں کے لیے چنوٹیوں کو کم کرنا ہے انہوں نے ایک نئے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی شروعات کی گھوشنا بھی کی ہے جو نکاسی پرکریہ کو اور سرل بنائے گا اور جلد ہی پیسہ نکالنے کی صبح دے گا تو اب آپ کو گرافک کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں کہ آپ یہ فنڈ کی ضرورت کپ کپ پڑتی ہے اور کیوں پیسہ نکالا جاتا ہے پی ایف اپنے ایک آنٹ ہولڈرز کو کئی طرح کی سروس پروائیڈ کرتا ہے پینچن سے لے کر میڈیکل یا ان ضروری کاموں کے لیے یہ فنڈ کی نکاسی کی عنومتی دیتا ہے امرجنسی فنڈ کے طور پر پی ایف سے پچاس ہزار کی جگہ اب ایک لاکھ روپے کی نکاسی کی عنومتی دیتی گئی ہے جس کا ادش ہے کہ آپ میڈیکل شادی، ایجوکیشن یا پھر فیملی کے پریوار کے ان ضروری کاموں کے لیے پی ایف کا پیسہ نکال سکتے ہیں شرم منطری جب سے شرم منطری منصوب مانبیا بنے ہیں وہ لگاتار نیا نیا انویشن کر رہے ہیں اور ای پی ایف او کی کمیشنر بھی اس ماملے میں لگاتار وہ پریاس کر رہے ہیں کہ ای پی ایف او جو سیوہ ہے وہ لوگوں کے لیے کتنی آسان ہو سکے اور ضرورت پڑھنے پر اس کا فائدہ اٹھائے جا سکے اب پی ایف ایکاؤنٹ سے آپ کیسے پیسے نکال سکتے ہیں پی ایف ایکاؤنٹ ہولڈرز، میڈیکل ٹریٹمنٹ، ایجوکیشن یا پھر فیملی سے جڑی کسی بھی امرجنسی کے لیے ای پی ایف او ایکاؤنٹ سے پیسہ نکال سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ای پی ایف او سدس سے ای سیوہ پورٹل پر جانا ہوگا یہاں میمبر والے سیکشن میں جائیں اور پھر یو اے این یعنی کے یونیورسل ایکاؤنٹ نمبر، پاسورڈ اور کیپچہ کا اپیوک کر کے لاغن کریں ایک بار لاغن کرنے کے بعد آن لائن سرویسز ٹیپ پر جائیں اور پھر drop down menu سے claim form 31, 19, 10C اور 10D چنیں اب آگے بڑھنے سے پہلے اپنے personal details جیسے نام, date of birth اور انجان کر ہی verify کریں اور detail update کریں اب آنشک نکاسی کے لیے form 31 چنیں اور list میں پیسے نکالنے کا کارن اس میں ڈال دیں اس کے بعد سممیٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنے آدھار سے جڑے mobile number پر ایک OTP آئے گا جسے اس میں سممیٹ کریں, درج کریں سممیشن کے بعد آپ آن لائن سرویسز ٹیپ میں track claim status وکلپ کے تحت اپنے claim status کو چیک بھی کر سکتے ہیں عام طور پر 7 میں سے 10 working days میں EPFO کی اور سے آپ کے bank account میں پیسہ transfer کر دیا جائیں موسیقا